لاسٹ کوئک سے مجھے کچھ دوست میسیجز کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ یونیورسٹیز سجیسٹ کرو جہاں پر ہم لوگ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں مینزوانوں پر فیل بھی زیادہ اویلیبل ہو اور وہ یونیورسٹی مطلب ہمارے لیے افورڈیبل ہو وہاں پر فی کم ہو اور سکولرشپ اپرچونٹیز بھی وہاں پر ساتھ ساتھ اویلیبل ہو تو آج اسی پر بات کرتے ہیں تین چاری یونیورسٹیز میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا وہاں پر کچھ ڈیپارٹمنٹ میں بھی بھی اپلیکیشن پروسس آن لائن اویلیبل ہے آپ لوگ دوکمنٹیشن صحیح طریقے سے پروائیٹ کرو لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک سجیشن دیتا ہوں اگر آپ نے دوکمنٹیشن صحیح طریقے سے پروائیٹ کی آن لائن اپلیکیشن میں آپ لوگوں نے کوئی بھی غلطی نہیں کیا اور آپ نے ٹائم پر سارے ڈوکمنٹ سبمیٹ کیے آپ نے ڈیڈ لائن کا خیال رکھا تو آپ کو ایڈمیشن آسانی سے مل سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپیانزہ یونیورسٹی کے بارے میں یہ یونیورسٹی روم میں روم سیٹی میں یہ یونیورسٹی ہے ان کی مطلب زیادہ تر فیلڈ یہاں پر ایویلیبل ہے انجینیرنگ فیلڈ بھی یہاں پر ایویلیبل ہے اس طرح بیزنیکس ایکنومکس کے فیلڈ بھی یہاں پر ایویلیبل ہے آل موسٹ آل فیلڈ ایویلیبل ہے یہاں پر اور ان کی فیز سٹارٹ ہوتی ہے مینز تاؤزنڈ یورو فر ایئر سے تو آپ لوگ اپنا ڈیپارٹمنٹ سیلیکٹ کریں آپ لوگوں نے جب سیلیکشن کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے پریویس بیگراؤنڈ کو دیکھنا ہے اس سے ریلیونٹ آپ لوگوں نے فیلڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس سے آپ کو آسانی سے ایڈمیشن مل سکتا ہے اور اگر آپ کا لاسٹیئر فیلڈ آپ کا مطلب اس سے ریلیٹڈ نہ ہو تو پھر آپ کو ایڈمیشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس آئیٹس ہو تو بہت بھی اچھی بات ہوگی اس سے آپ کو ایڈمیشن اور بھی آسانی سے مل سکتا ہے اس کے بعد جنوہا یونورسٹی کی بات کریں تو اس یونورسٹی میں تقریباً 30,000 سٹورنٹس ہر سال اویلیبل ہوتے ہیں ہر سال 30,000 سٹورنٹس اس یونورسٹی میں انرول ہوتے ہیں یہاں کی سکولرشپ اپرچنوٹیز بھی بیسٹ ہے اور یہاں کی فی 1,000 یورو پر ائر ہوتی ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا تقریباً کم یا زیادہ اس سے ہوتا ہے اور یہاں پر سکولرشپ اپرچنوٹیز بھی موجود ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس یونورسٹی میں تو یہاں پر بیچلرز اور ماسٹرز کے فیلڈ زیادہ تر اویلیبل ہوتے ہیں اور یہاں پر پی ایج ڈی اپرچنوٹیز بھی اویلیبل ہے اگر کسی بندے نے پی ایج ڈی میں ایڈویشن لینا ہے تو یہ یونورسٹی بھی اپنے ٹارگٹ میں رکھو اپنا کورس اپ انٹرس جس میں آپ نے لاسٹ یا تیسس کیے ہو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو یا آپ کا ریسرچ ایریا ہو اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ یہاں پر سرچ کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر یونورسٹی آپ مسینہ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر 20,000 سٹوڈنٹس ہر سال انرول ہوتے ہیں یہ یونورسٹی کا آپ لوگ QS رینکنگ بھی چیک کر سکتے ہو یہ مطلب اچھی یونورسٹیز میں ان کا نام آتا ہے جس طرح جنوہ کے بارے میں میں نے بتایا ان کی QS رینکنگ بھی 650 تک ہے تو اس کا بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے فیلڈز اویلیبل ہیں سپیشلی انجینئرنگ اور ایکنومکس کے فیلڈ یہاں پر اویلیبل ہیں اس طرح فرمیسی کے فیلڈ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں اور ان کی فیز سٹارٹ ہوتی ہے 800 یورو پر ایر سے تو اس میں آپ لوگ ضرور اپلائی کرنا ہی یہ یونورسٹی بھی بیسٹ یونورسٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر یونورسٹی آپ کسینوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر انجینئرنگ کے فیلڈ بھی اویلیبل ہے اور ایکنومکس کے فیلڈ بھی اویلیبل ہے ایکنومکس میں آپ لوگ بی ایس اور ماسٹرز دونوں اویلیبل ہے دونوں کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں کی فی بھی 800 یوروز پر ایر ہوتی ہے اس کے ساتھ سکولرشپ اپرچنیٹی بھی اس یونورسٹی میں اویلیبل ہے اس پر میں لاسٹ ٹائم یوڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ سکولرشپ اپرچنیٹی لازیو ریجن میں اگر آپ کی یونورسٹی ہے یونورسٹی آپ روم کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو اگر آپ کی یونورسٹی لازیو ریجن میں ہے تو آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے اور آپ لوگ انہیں کب اپلائی کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کیسے پروائیڈ کرنا ہے سکولرشپ فارم کیسے پیل کرنا ہے اور سکولرشپ اپلیکیشن کب آؤٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آلریڑی ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹل اپرچنیٹیز سکولرشپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پر آپ نے کتنا رینٹ دینا ہے تو آپ لوگوں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اسی طریقے سے پولی ٹیکنکو دی میلانو اور سیانہ یونیورسٹی یہ دونے یونیورسٹی بھی اپنے تارگٹ میں رکھو یہاں پر اپنا کورس آف انٹرسٹ دیکھو جس کورس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اس میں دیکھ لینا اگر آپ بی ایس میں آنا چاہتے ہو ماسٹرز میں آنا چاہتے ہو تو اس یونیورسٹیز دونے یونیورسٹیز میں سکولرشپ اپرچنیٹیز بھی موجود ہیں اور یہاں پر بہت سارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بھی ہیں اور آپ کو اگر میلان میں اڈمیشن مل گیا تو میلان میں جوب اپرچنیٹیز بھی بہت سارے ہیں اس پر میں آلیڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ کون کون سے جوب ہم سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں روم میں بھی اگر آپ کو ایڈمیشن مل گیا تو روم کے بھی میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ وہاں پر اکومیڈیشن کا کتنا حرچہ آ سکتا ہے اور آپ کو وہاں پر کون سے جوب مل سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ یونیورسٹیز کے نیم یہاں پر آپ لوگ ضرور اپلائی کرنا ان کے مطلب ایکسپٹنس ریڈ بھی اچھا ہے اگر آپ نے ڈاکومنٹس صحیح طریقے سے پروائیڈ کیا ٹائم پر پروائیڈ کیا ڈاکومنٹس کا آپ لوگوں نے خیال رکھا آن لائن فارم میں آپ نے کوئی بھی غلطی نہیں کیا سکولورشپ اپلیکیشن میں آپ نے کوئی بھی غلطی نہیں کیا تو آپ کو ایڈمیشن کے ساتھ سکولورشپ بھی آسانی سے مل سکتا ہے تو ملتے ہیں گائیز نیکسٹ روڈیو میں سی یو باب بائی